پشاور کے آرمی پبلک سکول پر دسمبر سن 2014 میں ہونے والے خون آشام حملے میں شاہدت پانے والے معصوم طالبہ کے والدین نے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے اداران تب کی آلہ سیول و اسکری کا عادت کو اس سانہے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف قاروائی کا مطالبہ کیا ہے یاد رہے کہ سولہ دسمبر سن 2014 کو پشاور کے ورسک روڑ پر واقع آرمی پبلک سکول پر دیشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا جس میں سکول اساتزہ اور پرنسپل سمیت 104 بچے شہید ہو گئے تھے اس واقعی کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی 20 اکتوبر 2021 کو سپریم کورٹ میں سانہہ آرمی پبلک سکول پر از خود نوٹس کی سماعت چیف جسس گلدار احمد کی سبراہی میں دو رکنی بینچ رکی سماعت کے دوران شہید طالبہ کے والدین موجود تھے تاہم حکومت کی جانب سے اٹرنی جنرل پیش نہیں ہوئے دوران سماعت طالبہ کے والدین نے آلہ سیول اور اس کی قیادت کو سانہے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کی استعداد کی دوسرے جانب اس سانہے کے بارے میں فال کی انکوائری رپورٹ کے مطابق ایک بریگیڈیر سمیت متعدد اہدداروں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور ان میں سے کئی کو برطرف بھی کیا گیا ہے جبکہ دوسروں کو مختلف قسم کی صدائیں دی گئی ہیں لوہیکین کا مزید کہنا تھا کہ سابق کور کمانڈر پشاور ہدایتو رحمان اور سابق سیکریٹری داخلہ اکتر شاہ بھی سانہے ای پی ایس کے ذمہ دار ہیں یہ دلائل سنکر بینچ میں شامل جسٹس مصر عالم یا خیل نے رمارکس دیئے کہ ذمہ داران کو تو صدای موت ہو چکی ہے جبکہ کچھ موقع پر مارے گئے اس سوال کے دوام میں والدین نے کہا جو مارے گئے وہ دہشتگرد تھے منصوبہ ساز اب بھی زندہ ہے منصوبہ سازوں کو صدا ملے تا کہ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے کوئی بچے شہید نہ کرے حکومت سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے صرف بچوں کے خون کا بدلہ چاہیے اس موقع پر جسٹس مصر عالم یا خیل نے رمارکس دیئے کہ سیکیورٹی کے ناقابی کی وجہ سے پورا ملک متاثر ہو رہا ہے اور ہزاروں جانے اب تک ضائع ہو چکی ہیں دس منٹ کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے اٹرنین جنرل کو والدین کے مطالبے پر ضروری اقتماعت کرنے کا حکم دیا اور ہداک کی کہ وہ دو ہفتے بعد ذاتی حیثت میں پیش ہو کر عدالت کو اقتماع سے آگاہ کرے سپریم کورٹ نے ارمارکس دیئے کہ ریاست سمجھتی ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار رہ گیا ہے تو اس کے خلاف قاروائی کی جائے بعد ازاں عدالت نے مزید سماعت دو ہفتے کے لیے ملتوی کر دی سماعت کے بعد شہید طالبہ کے والدین نے کہا کہ سانحہ آرمی پبلک سکول کی ریپورٹ میں ذمہ داران کا تاجون کیا گیا اور انہیں مختلف محکمانہ صدائیں بھی دی گئے لیکن آلہ افسران کے خلاف نہ کوئی چارشیٹ بنی اور نہ ہی کوئی صدا ہوئی جبکہ ماتاہت افسران نے تو آلہ قیادت کے حکم کے مطابق ہی کام کرنا تھا اے پی اے سانحے میں جان سے جانے والے ایک طالبیر اسمت خان کی والدہ نے کہا کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پرویز خٹکتے وہ بھی ہمارے ذمہ دار ہیں وزیر داخلہ چہدری نصار علی خان اور آئیس آئی کے سربرا جنرل زہیر الاسلام پر بھی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ کیسے دہشتگن افغان سنت پار کر کے پشاور کے آرمی پبلک سکول کے اندر پہنگے اور ایجنسیوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اے پی اے سانحے میں شہید ہونے والے دو بچوں کی والدہ نے کہا کہ یہ تو ٹارگٹ کلنگ تھی ایوٹوریم میں سب کو جمع کر کے گولیاں ماری گئے وہ صرف بچے نہیں بلکہ ایک سو پچاس نسلے تھی ہماری ایک سو پچاس نسلے ختم کر دی گئیں یاد رہے کہ سانحے اے پی ایس کی تحقیقات کرنے والے انکوائری کمیشن نے سکول کی سیکیورٹی پر بھی سوالات اٹھائے تھے جس کے مطابق آرمی پبلک سکول کا ملنے والی دھمکیوں کے باوجود واقعی کی بڑی وجہ سیکیورٹی گارڈ کی کمتادات اور درست مقامات پر آدم تائیناتی کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ اگر سیکیورٹی گارڈز نے مساہمت کی ہوتی تو شاید جانی نقصان اتنا زیادہ نہ ہوتا ریپورٹ کے مطابق سیکیورٹی پر سمجھوتا ہوا اور دہشت گردوں کا منصوبہ کامیاب ہوا اے پی ایس کمیشن ریپورٹ کے مطابق پشاور سکول کی سیکیورٹی کا روایتی مایار برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے فوج کے ایک برگیڈیر سمیت پندرہ افسرانوں اور اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی گئی جبکہ ایک میجر سمیت پانچ اہلکاروں کو فوج سے برطرف کر دیا گیا ریپورٹ میں فوج کی جانب سے محکمانہ کاروائی کی تفصیل دی گئی ہے جس کے مطابق برگیڈیر مدسر آدم کو ترقی نہ دینے اور روٹائرمنٹ کے بعد ملازمت نہ دینے کے حکمات جاری کیے گئے جبکہ کرنل مظفر الدین اور کرنل حضرت بلال کو حساس مقامات پر تائیونات نہ کرنے کی ہدایت کی گئی کرنل مظفر اور کرنل بلال کی ترقی اور بعد اس ریٹائرمنٹ تائیوناتیوں پر بھی منفی ریماق تحریر کیا گئے ہیں اسی طرح حوالدار منظر حسین سپاہی محمد عثمان سپاہی محمد ادنان احسان اللہ احسان نواز اور سعود آزم کو 28 دن قید با مشکت کی سزا سنائے گئی ان تمام اہلکاروں کو آئندہ حساس مقامات پر تائیونات نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اسکری حکام نے کمیشن کو دیگئی ریپورٹ میں عوازے کیا کہ افسران اور احلکاروں کے خلاف کاروائی سانہے میں ملوث ہونے یا گفلت پر نہیں برتی گئی بلکہ ایسے حساس آپریشنز میں فالد کی ایک روایتی مایار ہوتا ہے جسے برقرار نہیں رکھا گیا مزید کہا گیا کہ اتنے بڑے سانہے کے بعد فالد کی جانب سے مطالقہ افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمانہ انکوائری اور کاروائی ناگزیر تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا